اسلام علیکم ڈیئر ویورز آئیم وارش ازاد انڈ یو آر واشنگ ڈبلی ایس سٹوڈیو آج کیس ویڈیو کے اندر ہم او لیول جیوگریفی او لیول پاکستان سٹیڈیز پیپر ٹو یعنی جیوگریفی جو ہے اس کا یونٹ نمبر سکس کرنے جا رہے ہیں فشنگ اڈسٹری سپھیلے ہم قویسٹن دیکھ لیتے ہیں مین سٹیوم قویسٹن سب سے پہلا قویسٹن اس کو آپ نے دیکھنا ہے اکوہ کلچر اس کو آپ نے دیکھنا ہے قویسٹن نمبر ٹو جو ہے یہ آپ کا عی五ز آسکتا ہے اس کے بعد ایکسس خسن جو ہے وہ ہے اسکے جو میتھڈز ہیں اور ان کے جو میتھڈز ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ کویسٹن ہے یہ آ جاتا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے مین ہے وہ ہے میرین فشنگ ہے مرین فشنگ کے اندر آپ نے اس کے فردر دو ٹائپس جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں سب سسٹنگ فشنگ ہوتی ہے اور کمرشل فشنگ ہوتی ہے تو ان کو بعد میں دیٹیل میں ڈیسکاس کرتے ہیں then آپ کے پاس اس کی جو نیکسٹ میٹھئی ہے وہ ہے ان لینڈ فشنگ ثرڈ اس کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ فش فارمد ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جو بیسک اس کی جو ٹائپس ہیں یہ کوئسٹن آپ نے کرنے ان کی ساتھ ساتھ میں اس کی جو مین ٹائپس آف فش جو ہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے پھر نیکس قویسٹن جو ہے وہ ہے آپ کہاتا ہے گورنمنٹ کی ایفرٹس گورنمنٹ اس میں اپنے کیا رول پروفارم کر رہی ہے یا کیا کر سکتی ہے یہ قویسٹن آ سکتا ہے پاکستان کے پاس دو طرح کے جو ہے یہ آپ کے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ فشنگ ایڈیسٹری جو ہو سکتے ہیں تو ان دونوں کے اندر ان کی کپیسٹری پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کے یہ جو سندھ کوسٹ ہے وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے اور گوادر جو ہے اس کا بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کو بھی ہم کریں گے پھر تو ایکسٹینٹ کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے سوشو اکنومک بینیفٹس کیا ہے یعنی اس کے اندر پاسٹیبلٹیز کیا ہے اس سے کیا بینیفٹس جو ہیں وہ پاکستان کو مل سکتے ہیں اور اس کے اندر جو میجر پروبلمز ہیں یعنی چیلنجز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو یہ آپ کا اووروال جو ہے ایک اوورویو ہے یونیٹ کا اب ہم اس میں ون بائی ون جو ہے آہ کوسٹن کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایکوکلچر ہے آہ یہ ایک شارٹ سی ڈیفینیشن ہے اس کو آپ نے بتانا ہے ایکچلی یہ بریڈنگ آف فش جو ہوتی ہے آہ جو آپ آرٹیفیشل میں جو کرتے ہیں اس کو ایکوکلچر کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اور وہاں پہ فشز جو ہے آہ وہاں پہ جو آپ کی پوری یہ انڈسٹری ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ اس کی جو بیسٹ آہ اگزامپل ہے وہ آپ دے سے دن نیکسٹ کوسٹن جو ہے وہ ہے آہ یوزز آف فش یہ بہت آہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے پہ آہ اگزام کے پرسپیکٹیف سے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے یوزز آف فش کے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو پہلا مین یوز ہے آہ وہ ہے اس کا جو ویسٹ ہے اس کو آہ یوز کیا جاتا ہے فرٹیلائزر برانے میں اور پولٹری فیڈ کے اندر جو ہے اس کا یوز ہوتا ہے دین فوڈ کی جو سپلائی ہے آہ اس کے لیے یعنی آہ ایز فوڈ آئیٹم جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اور آئل ایکسٹریکشن اس سے ہوتی ہے اسپیشلی اس میں وائٹمین اے اور ڈی جو ہے آہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تین اس کے میجر یوزز ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے دین آپ کے پاس آہ نیکسٹ کوسٹن آہ کوسٹن نمبر تھری آہ وہ ہے آپ کا جو میتھرڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور یہ سم ٹائم آپ کا آہ یہ ڈیفرنشیٹ بھی آ جاتا ہوتا ہے آپ آہ ان تینوں کا آپس میں یہ بھی میجر جو آپ کے میتھرڈز ہیں تو مرین فیسٹ جو ہے اس کو گرم آہ ڈسکس کریں تو مرین فیسٹ جو ہے اس میں آپ نے بتانے دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو سندھ کوسٹ میں اور مکران کوسٹ میں پاکستان سندھ کا جو ٹوٹل کوسٹل ایریا ہے وہ ون تھاؤزن فورٹی سکس کلومیٹر ہے اور یہ جو ٹوٹل کوسٹ ہے یہ آپ اگر آپ یہ غور سے اس کو میپ کو دیکھیں یہ سام ٹائم یہ جو میپ ہے یہ بھی پیپر میں آیا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سندھ میں ہے وہ آپ کے میجر کراچی ہے باقی اس کے بعد یہ یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں ٹوٹل ون تھاؤزن فور آہ فور انڈر آہ سوری ون تھاؤزن فورٹی سکس کلومیٹر کے اندر یہ جو 30% کی میں نے بات کی ہے وہ only اس میں 30% یہ کراچی کا ایریا جو ابھی آپ پکچر میں دیکھ بھی سکتے ہیں اتنا سا ایریا جو ہے یہ سندھ کا ہے باقی سارے کا سارا ایریا جو ہے یہ آپ کا بلوچستان کا ہے اس میں سومیانی ہے امارہ ہے پسنی ہے گوادر ہے اور جیوانی ہے سب سے لاسٹ والا جو ہے وہ آپ کا جیوانی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ سیکنس سے بھی یاد کر لیں اس کو یہ پیپر میں بھی بڑی دفعہ پہ جو آیا ہوا ہے آپ سے لیبل کرنے کو کہتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طرح سے اس کو دیکھ لینا ہے تو سندھ کوسٹ جو ہے وہ 30% ہے اور مکران کوسٹ جو ہے وہ 70% ہے تو اس کوسٹ کے اندر آپ کی جو مرین فیشنگ جو ہوتی ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے دو دو ٹائپس ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس کے اندر مرین فیشنگ ہوتی ہے اس میں جو پہلا اس کا جو میتھرڈ ہے جو پہلی ٹائپ ہے وہ سب سسٹنگ فیشنگ ہوتی یہ نام سے بھی ظاہر ہے سب سسٹنگ فیشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیشرز ہوتے ہیں وہ فش کو کیچ صرف اس پرسپیکٹیف سے کرتے ہیں کہ انہوں نے یا تو خود یوز کرنا ہے یا آپ نے فیملی میمبرز کو دے دیا یا کوئی فرینڈز بغیرہ جو ہے ان کو دے دیا یعنی اس کے اندر کمرشل پرپس جو ہے وہ نہیں ہوتا یہ پکڑ کے اس کو خود ہی یوز کر لیا جاتا ہے یہ یہ ایک بڑے کنوینشنل سٹائل میں ہوتا ہے اس میں موٹر بوٹس یوز نہیں ہوتی کوئی سٹوریج سسٹم نہیں ہے اور یہ زیادہ دور بھی نہیں جاتے یہ کنوینشنل سٹائل کے اندر جو ہے اس کو کیا جاتا ہے تو یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے یعنی سب سسٹنگ فیشنگ جو ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کمرشل فیشنگ اگر ہم کمرشل فیشنگ کے بات کریں تو یہ سپیشلی کراچی اور گوادر کا جو لیتا ہے جو ہے وہاں اس کو بہت زیادہ جو� ہے وہ کیا جاتا ہے تو کمرشل فیشنگ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سارے عرام کیا جاتا ہے اس میں موٹر بوٹس کا یعنی کیا جاتا ہے اس کے اندر سٹوریج کپیسٹی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایون کہ ای فریشنگ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیچ کرنے کے بعد اس کو آہ فریز کیا جاتا ہے اور اس کو آہ کے الیسی بشن کیا جاتا ہے اس کو آہ کمرل پرپس کے لیے جو آہ عو٠ glyب کرتے ہیں تو یہ سبسسٹنگ اور جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کمرشل فشنگ کے تو اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا کوسٹن علاق سے تیار کر لیا کریں کہ یہ جو سندھ کوسٹ ہے اور آپ کی جو گوادر یعنی مکران کوسٹ کا ایریا جو ہے ان دونوں کا آپس میں کیا ڈیفرنس ہے اور ان کے کیا ایمپورٹنس جو ہے وہ بنتی ہے تو اگر ہم بات کریں سندھ کوسٹ کی تو سندھ تھوڑا سا آپ کو ڈیویلپ ایریا نظر آتا ہے یعنی یہ پرانا بھی ہے ڈیویلپ بھی ہے تو اس کے اندر یہ کپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے میجر پوائنٹس جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کر دی ہیں اس کو اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے گوادر پورٹ جو ہے یہ بھی گوادر پورٹ جو ہے اس کی جو کوسٹ ہے یہ ساری یعنی مکران والی سائٹ جو ہے یہ بھی انڈر ڈیویلپ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس میں اگر کام ہو جائے اور یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا تو یہ اس کے اندر پوٹینشل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم جو ہے ان لوگوں کا بن سکتا ہے اچھا یہ جب کمپلیٹ ہونا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائپس جو ہے وہ کر لینا ہے یہ بھی اگزیمینر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ اس کی ٹائپس جو ہیں وہ بتائیں تو اگر ہم مرین فشز کی بات کریں مرین فش میں جو اس کی میجر ٹائپس ہیں اس میں شارکس آ جاتے ہیں کیٹ فش آ سکتی ہے آپ کے پاس ڈرمز آ سکتے ہیں ریز آ سکتے ہیں تو ان میں سے کوئی سی تین جو ہے یہ آپ نے اچھے طرح سے تیار کر لینا ہے اب ہم سیکنڈ میتھل کی طرف آتے ہیں ان لیڈ فشنگ یہ جو ریورز لیکس جو آپ کے ہوتے ہیں یہ بڑی کومن پریکٹس ہے ڈیمز کے آگے ریزر وائرز جو ہیں وہ تو اس میں جو آپ کی جو فش بریڈنگ کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ان لیڈ فشنگ ہوتی ہے تو ان لیڈ فشنگ اگر ہم ٹائپس میں آئیں تو اس میں تھلہ ہے ٹراؤٹ ہے راہو ہے راہو بڑا آہ ونٹر کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دن سلور ہے اور آہ اس کے علاوہ پھلا نام کی جو ہے یہ فش جو ہے یہ بہت زیادہ کومن آہ فش جو ہے ان کا یوز آہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ان لیڈ فشنگ کے اندر دن نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے فش فارم ہے آہ فش فارم ریکٹنگولر شیپ کے ہوتے ہیں یہ آہ سکرین پہ میں نے شیئر کر دیا پکچر یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ ریکٹنگولر مین میڈ ہوتے ہیں ان کو خود سے بنایا جاتا ہے آہ اور آہ یہ پاؤنڈ کی شیپ ہوتی ہے اس کے اندر بریڈنگ کی جاتی ہے یہ ایکوہ کلچر ہوتا ہے اور اگر ہم ان کو دیکھیں آہ ان کی جو مین آہ ٹائپس ہیں آہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی جو ہے آہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس میں ان کی ٹائپس جو آہو کی جاتی ہے تو یہ جو آہ آپ کے پاس فش فارم ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس میں بھی آلموسٹ آہ وہ یہ ہیں جو ان لینڈ کے اندر ہیں جیسے تھلہ آگئی آپ کے پاس پھلہ ہے دین ٹراؤٹ ہے راہو ہے سلور ہے یہ کومن ہے آہ جو کہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں تو اگر اس کے اندر اب آہ ایک سکس مارکس کا کوسٹن ہے اس کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو ایکزیمینر سم ٹائم آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو بھی ٹائپس ہیں ان ٹائپس میں سے امپورٹنٹ کونس ہے یا کس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے تو آپ اس میں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جو تھرڈ ٹائپ جس کو میں نے بھی ڈسکس کیا ہے آہ یعنی آپ کی یہ جو آہ فش فارم ہیں یہ جو آپ کے فارمز بنایا جاتے ہیں یہ زیادہ کمپیرٹیو لی دوسرے جتنے بھی ہیں ان سے اس کے بینیفٹ زیادہ ہوتے ہیں ایک تو آپ کسی بھی ٹائم پہ کیچنگ کر سکتے ہیں دوسرا آپ کوئی بھی ٹائپ جو ہے کوئی بھی سپیشیز جو ہے ان کو آپ اس میں اس کی بریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس کا جو جو انکم ہے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے دوسروں کے نسبت اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے اور اس کے بینیفٹس جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں گورنمنٹ کی ایفٹس ہیں یہ جو ڈیویلپ فشریز ہوتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنا کیا رول جو ہے وہ پروفارم کر سکتی ہے یا کیا رول پروفارم کر رہی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکس جو ہے جیسے کہ اب فروزن فش جو ہے ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے ان کی جو فسیلٹیز ہیں ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے جو بنا رہی ہے گورنمنٹ یہاں پہ ان ایریاز میں یہ اس کونسپٹ کو لا رہی ہے then new fishing methods جو ہیں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اور گورنمنٹ اس پہ بڑا کام بھی کر رہی ہے تو یہ بات بھی آپ بتا سکتے ہیں then اس کے بعد number third جو ہے وہ ہے guidance یعنی awareness جو ہے یہ fishers کو awareness دینا بہت بہت زیادہ ضروری ہے گورنمنٹ کے اس میں یہ بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ان کو inform کرے weather forecast جو ہے ان کے بارے میں بتائے کہ یہ جو کب کسی قسم کے جو جو storms ہیں وہ آ سکتے ہیں اور پھر number four پہ اس کا ایک department ہے mfd کے نام سے ہے marine fishes department ہے اس پہ بڑا اس کا major role ہے جو یہ perform کر بھی رہے ہیں ان کی lab کے اندر different جو courses ہیں وہ کروایا جا رہے ہوتے ہیں اور different practices جو ہیں ان کا use جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے to what extent کے perspective سے دیکھا جائے تو اگلا question جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس کے benefits کیا ہیں اس کی possibilities کیا ہیں اور اس کے challenges کیا ہیں تو اگر ہم benefits کی بات کریں تو ایک تو یہ بہت greater return ہے fisherman کے لیے دوسرے number پہ employment opportunities میں ملتی ہے آپ کی اگر آپ use of technology کریں تو آپ کے یہ جو production ہے اس کا increase ہو سکتا ہے تو اس سے obviously پھر income بھی زیادہ ہوگی اور lifestyle جو ہے وہ fishes کا وہ improve ہوگا then foreign exchange پہ اس کا بہت بڑا ایک role ہے research جو ہے وہ یہ بتاتی ہے پاکستان کی جو per capita consumption ہے وہ تو only 1.6 kg per annum ہے لیکن اگر ہم اس کا comparison کریں دنیا کے ساتھ تو اس میں 20 kg per annum جو ہے وہ especially آپ کے یہ جو European countries ہیں تو پاکستان باقی جو production ہے وہ obviously اس کو sale کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا foreign exchange کا ایک سمجھ بن سکتا ہے ایک بہت بڑا ایک ایک وے ہے آپ کے لیے then آپ کے پاس یہ reduce کرتا ہے یہ burden جو آپ کے livestock کا ہے یعنی آپ کے پاس ایک alternate مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں ایک opportunity ہے possibility ہے اس میں کچھ challenges بھی ہیں اگر ہم challenges میں major بات کریں تو سب سے بڑا challenge جو ہے وہ ہے water pollution تو water pollution میں جس طرح کی ہم قوم ہیں ہم تو ہمارا domestic waste جو ہے ہمارا industrial waste جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اسی طرح میں اس میں marine میں جاتا ہے rivers میں جاتا ہے then اس کے بعد اسی طرح سے سی میں جاتا ہے تو اس سے ہماری جو fish ہیں ان کے ان کو یہ بہت زیادہ problem جو ہے وہ بن سکتا ہے then over fishing ایک بہت بڑا problem ہے over fishing میں آپ نے آپ کو پتا ہے یہ جو یہ mostly یہ جو shrimps بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ یعنی وہ والی جو چھوٹی fish جو ہوتی ہے وہ بھی پکڑی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ problem بن سکتی ہے تو breeding season ابھی start ہی نہیں ہوا ہوتا تو اس کی وجہ سے جو آئیے پھر آپ کی production لو ہو جاتی ہے then threat to mangroves ہے آپ کو پتا ہے mangroves ایک بہت بڑا آپ کا ایک coastal area پہ ایک بہت بڑی development ایک ہوتی ہے اس میں breeding ground بھی ہے fishes کا تو اس کے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا problem جو بن سکتا ہے then last جو challenge ہے جو last problem ہے وہ ہے lack of finance پاکستان کے پاس پیسے کی کمی ہے تو یہ جو modern methods ہیں یا جتنی جو آج کل کی جو technology ہے اس کا use کم کم سے کم پاکستان میں ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی production کام ہوتی ہے اگر اس میں modern method کا use ہو تو اس کی production بات سکتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا reserve جہاں وہ بان سکتا ہے اور ایک بہت بڑا source of income پاکستان کے اندر بان سکتا ہے تو یہ اتنے سے question ہے baby unit اس کو consider کیا جاتا ہے sometime اس میں سے پورا 25 marks کا question آ جاتا ہے تو اس کو کبھی بھی ignore نہیں کرنا آپ لوگوں نے unit number five sorry unit number four five اور six یہ وہ units engine میں سے examiner ہر حال ہر سال میں اور ہر حال میں ایک question جو ہے وہ ضرور دیتا ہے تو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے تیار کر لیجئے گا اب آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بٹن جو ہے اس پر پریس کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ اینے من کجے دیتا ہے تو اس نے